تیسرے عبداللہ بن زبیر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اگرچہ کوئی ایسا علمی کمال تو ان کا مشہور نہیں ہے مگر عبداللہ بن زبیر میں خاص بات یہ تھی کہ وہ دلیر بہت تھے شجاہت بھادری یہ ان کا ایک خاص بصف تھا یہی وجہ ہے کہ جب یزید جانب وہ خلیفہ بنا تو اس وقت میں ان عبادلہ عربہ میں تین صحابی تھے عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان حضرات نے تو یہ تیہ کیا کہ بھئی بس کنارے پہ رہو اس کی مخالفت کرنے میں بھی فتنے پیدا ہوئے یزید کی مخالفت بھی اگر کریں گے تو فتنے پیدا ہوئے مسلمانوں میں خانہ جنگی ہو سکتی ہے اور ابھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے لے کر عبداللی رضی اللہ عنہ کی شہادت تک بلکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت سے دسبرداری تک تقریباً چار سال سے زائد عرصہ مسلمانوں نے جنگ میں گزارا ہے اور ایک لاکھ سے زائد مسلمان اس میں شہید ہو گئے ہیں تو بس اب مزید فتنہ نور ان کا اپنا ایک رجحان یہ تھا کہ ہم اس میں پیش پیش نہیں رہنا چاہتے اگرچہ یہ غلط ہوا کہ یزید اس کا احل نہیں ہے کہ اس کو اس وقت میں اس خلافت پر برقرار رکھا جائے لیکن یہ کہ مخالفت کرنے میں مسائل ہوں گے چھوڑو مگر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بہت جری تھے بہت شجاعت اور بھادری میں ایک مثال رکھتے تھے انہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کرتے ہیں کہ میں نہیں کروں گا بعد میں یہ حضرت حسین کے ساتھ ان کے کافلہ میں شامل ہو گئی دنیا میں رشعب و فراز چلتے رہتے ہیں پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا ایک سیاسی اختلاف حضرت حسین سے بھی ہو گیا وہ یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کچھ خطوط آنے لگے کوفہ سے آپ یہاں آ جائیں عبداللہ بن زبیر یہ چاہتے تھے کہ وہاں نہ جائیں ادری رہیں ہم حجاز مقدس میں رہ کر حکومت بنائیں تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے اشتہادی فیصلے سے کوفہ چلے گئے پھر واقعہ کربلا پیش آیا اور بہت افسوسناک داستانیں تاریخ میں موجود ہیں عبداللہ بن زبیر نہیں گئے ان کے ساتھ اور نہیں ان کو جانے کا مشورہ دیا انہوں نے ادھر حجاز میں حکومت بنائی چھ سال تک ان کی حکومت رہی ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی اور یزید کی آت پیروں نے بیعت میں کی تو میں نے عرض کیا کہ ان کا ایک خاص وصف دلیری شجاعت بہادری